پرکان صاحب کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کی اگر ہم بات کریں ایس او پیس پر عمل در عمد بالکل ضروری ہے ہر شخص کو کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میں مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا ابھی تک ہوا نہیں ہے وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سمجھتے سمجھتے تین سال ہو گئے ہیں کیا بجاہ ہے کہ وزیراعظم پریکٹیکلی ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکے سوال آپ کا بڑا مزے گا ہے سب سے پہلے ایس او پیس پر بات کرتے ہیں کیوں خان صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں کہ ایس او پیس پر عمل درامت قوم نہیں کر رہی کیا مسئلہ ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جی کرونا آ گیا ہے لیکن کوئی معاشرے میں سننے کو تیار نہیں ہے کوئی ماسک پہننے کو تیار نہیں ہے ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے ماسک آپ ایک دس روپے کا کیا بجاہ کیوں لوگ ماسک کیوں نہیں پہنتے اچھا اب اس میں ایک بڑا ڈیفرنٹ تجزیہ ایک ہے کہ لوگ ماسک اس کیلئے نہیں پہن رہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ کرونا آ گیا ہے کہ نہیں آیا آپ کو نظر آتا ہے ماضی میں ہمارے حکمرانوں نے اگر ہمارے حکمرانوں کی آپ تاریخ اٹھائیں تو بہت زیادہ جھوٹ پر مبنی ہے آپ لاشٹ ففٹی ایئرز ہنڈیڈ ایئرز کو بھی اٹھا لے تو آپ کو نظر آئے گا ہمارے وقت کے جو بھی حکمران تھے انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ آج جب وہ حکمران کہہ رہے ہیں کہ شیر آ گیا جیسے ہم بچپن میں سٹوری بچوں کو سناتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولو مرنہ جب سج بولو گے تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے آج کا حکمران چیخ رہے ٹی وی پر آ کر ہاتھ بھی جوڑا ہے سندھ گورنمنٹ کے لوگ اور پرائم منسٹر لیول کے بھی لوگ کہ بھائی فوج کو بلانا پڑ گیا ہے کہ پلیز ماسک پہن لو سوشل ڈسٹنسنگ کر لو بٹ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے اچھا لوگوں کا ٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ لوگ ماضی میں جب جھانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار ان کی ہسٹری جھوٹ پر ہے انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے تو لوگ ایسا لگتا ہے وقت کے حکمران کے مقابلے میں غفار چائے والے کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو جب غفار چائے والا کہتا ہے نا کرونا نہیں ہے تو لوگ ٹرسٹ کر لیتے ہیں محلے کا پکوڑے والا کہتا ہے کرونا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ ہمارا حکمران تو جھوٹا ہے تو اگر آپ اس کو دیفرنٹ پرسپیکٹیو میں دیکھیں ماسک کی لوجک کو تو میں ماسک کے خلاف نہیں ہوں ایسو پیس کے بھی خلاف نہیں ہوں لیکن نظر یہ آتا ہے کہ لوگ ایسو پیس پر عمل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے شیر آ گیا آ گیا لیکن لوگوں کو لگتا ہے حکمران جھوٹا ہے لیکن ٹرسٹ کیسے برد ہوگا لوگوں کو یہ یقین دلانا پڑے گا چونکہ اگر یقین نہیں ہوگا تو ہمارے پروسی ملک کے جس طرح انڈیا میں جو صورتحال ہے آپ نے دیکھا تو یہ تباہی کی طرف چلے جائیں گے ابھی تک چونکہ لوگ یقین نہیں کر رہے اس میں کوئی شک نہیں ہم آپ انٹرائشنری ٹرائبل کرتے ہیں ہم پولیو فری ملک نہیں ہو سکے ہمیں سیٹیفیکیٹ لے کے جانا پڑتا ہے کہ ہمیں پولیو کی دوز لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ اب ویکسین جو ہے وہ کرونا کی پاکستان تا اگلے بیس سال میں کرونا فری نہیں ہو سکتا ویکسین کی وجہ سے آج تک تو ہم وہی فری نہیں ہو پائے پولیو فری نہیں ہو پائے اور عمرے اور حج پہ ہمیں مو کھول کھول کے وہ کترے پلاتے ہیں باقاعدہ آواز مارتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ ادھر آ جاؤ ہم آپ کو کترے پلاتے ہیں کتری تذہیر ہے یہ بلکل ہے لیکن دیکھیں آگین سمجھنا پڑے گا جب آپ بد اعتمادی کی فضا سالوں میں پیدا ہوتی ہے تو اعتماد ایک دن میں نہیں پیدا ہوتا آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں میں ایک تاجر ہوں یا ایک چھوٹا آدمی ہوں میں دکانداری کرتا ہوں اور محلے میں ایک آدمی ہے وہ ہمیشہ راشن لے جاتا ہے اعتمادی ہے یہ ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتی کہ ون فائن مورننگ یو ویک اپ آپ دیکھیں لوگ مر رہے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہے ہمارے ہاں کرونا سے لوگ مر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں آپ کو ماسک پہنانے کے لیے فوج بلانی پڑھ رہی ہے اور اس کے بعد بھی فوج بروہے بنا رہی ہے لیکن لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں مجھے اب بھی یہ لگتا ہے یہ ایک دن میں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا آپ کو پہلے حکمرانوں کو اپنے رویہ کو درست کرنا پڑے گا وقت کا حکمران جب اپنا رویہ درست کرے گا جیسے آپ نے کہا کہ یہ اعتماد کی فضاء کیسے بنے گی اعتماد کی فضاء ایسے بنے گی جب حکمران پہلے سچ بولیں گے جب حکمران ہمارے امور کی نگے بالی کریں گے آپ عام زبان میں کہتے ہیں کہ ہم ان کی رہائے ہیں جب ہمیں یہ احساس ہوگا ان کو واقعی میں ہمارا خیال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلفی بیچنے والا اور ایک تھیلے پہ سبزی بیچنے والا اور ایک آئس کریم بیچنے والا اور ایک عام چھوٹا دکاندار جب یہ بات دیکھے گا کہ میرے حکمرانوں کو میرا خیال ہے تو دیکھو انہوں نے اگر مارکٹیں بند کرائیں ہیں تو مجھے بیک اپ میں کچھ کر دیا ہے میرے بچوں کی روٹی روزی کا کر دیا ہے میرے عید کا بندوبست کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میرا خیال رکھتے ہیں جب یہ میرا خیال رکھتے ہیں تو یس میں بھی پھر ان کے لئے کچھ کروں گا تو آپ کا نظر آتا ہے امریکی معاشرے میں دوسرا سال ہو گیا کرونا میں کینیڈا میں امریکہ میں حکمرانوں نے دو ہزار تین ہزار ڈالر پر بندہ گرانٹ کیا ٹھیک ہے ان کے پاس پیسے ہیں اس لئے کر دیا کیونکہ ان کے پاس ایک نوٹ چھاپنے کی مشین ہے ڈالر کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ چھاپ کے دے دیتے ہیں ہمارے حکمران چھاپ کے بینکوں کو تو دے دیتے ہیں ہمارے حکمران چھاپ کے اور مسئلے تو حل کر دیتے ہیں لیکن ہماری باری آتی ہے تو بارہ پندرہ سو روپے اور وہ بھی ایس ایم ایس کرو تو ملتے ہیں بڑی مشکل سے آگے نہیں پڑ پا اس لئے یہ قوم میرا نہیں خیال ہے ماسک پہنے کی جب تک حکمرانوں کا اعتماد بحال نہیں ہوتا ٹھیک ہے حکمرانوں کا اعتماد جب تک بحال نہیں ہوتا تو ماسک اس قوم کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں ایس اوپیز پہ عمل درمد نہیں ہو رہا اور فوج کیوں طلب کرنی پڑ رہی ہے کیوں ہم اتنی ایکسٹریم اتنی ہارڈ لائن لیتے ہیں چھوٹا سا کام ہے جس طرح فرکان صاحب نے بھی بتایا کہ شاید ہم ٹرسٹی نہیں کر رہے حکمران چونکہ یا غریب آدمی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا گناہ و دو یا گناہ ستنی دیکھیں زفیر ایس اوپیز کی جہاں تک بات آتی ہے کہ روز ایک نیا قانون آجاتا ہے کہ آج اتنے بجے سے اتنے بجے تک پھر اتنے بجے سے اتنے بجے تک ٹائم لیمٹس آپ کے قانون کے پاسدار اور جو حکومت کی طرف سے آتے ہیں اس پہ بھی سوری عمل ہوتا نہیں ہے عمل درامت ہوتا نہیں ہے قانون کے پاسداروں کی اور قانون قائم کرنے والوں کی ہتھیلیاں جب گرم ہو جاتی ہیں اور پھر اس کاروبار وہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ ایس اوپیز نہیں اور جب یہ اگر ہتھیلی گرم کر کر انڈرڈی ٹیبل یہ سب چیزیں کر کر اسی طریقے سے اگر جب یہ کام کرنا ہی ہے تو اس کو فغان صاحب اس کو پھر اپن لی بولا جائے کہ بھئی اس طریقے سے کام کرو یہ ایک اہم تاجر کا ایک اہم دکاندار کا ایک اہم جہاڑی دھار کا یہ ایک سوال ہے صحیح کہ اب جہاں تک ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ تو پھر پیسے دے کے حکومت کو بھی یہ بات بتا ہے کہ ہمارے لوگ جو کہ جا کر اس طرح پیسے پکڑ لیتے ہیں اور جب عوام کو بھی پتا ہے سر ایک بات بتا ہے یہ تو ہوتل سیل ہو جاتے ہیں یہ دکان سیل ہو جاتی ہے سیل ہو جاتے ہیں سیم دے بھی کھل جاتے ہیں سیم دے بھی کھل جاتے ہیں یہ کیا سمجھ نہیں آرہا یہ ہی تو بوچھ رہا ہوں کہ کہاں انتظامی طور پر فیلئر ہے سماجی طور پر فیلئر ہے ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا پرابلم ہے پرابلم کہاں ہے ہمیں تو کرونا سے بچنا پڑے گا نکلنا پڑے گا سر یہ سسٹم کا یہ سسٹم کا جو ہے نا کون سا جو سندھ میں سسٹم ہے یا جو یہ اب آپ سمجھ جائے میں تو سمجھ گیا آپ بتائیں نا ایسی میرے اپنے اوپلین میں پوری دنیا میں آپ پورا ویسٹ اٹھا لیں انہوں نے تجارت 24 گھنٹے انہوں نے آجی سوسل ڈسٹنسی نہیں ہو پا کام کرو 24 گھنٹے مارکٹے کھول دو تاکہ لوگ ڈایویر سفائی ہو کے آئے نا کوئی رات میں آ رہا ہے صبح میں آ رہا ہے ہمارے آپ پولیسی پتہ نہیں کیسے بناتے ہیں جس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے پولیسی بناتے ہوئے یہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے نتیجہ کیا ہوگی ایسا ہی ہے پانچ گھنٹے کی شاپنگ آپ نے علاو کر دی پچیس دھائی کروڑ کا حصہ ہی ہے یہ ہمارے مساج کا مسئلہ ہے فرکان صاحب ہمارے ہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کی بات کریں تو وہ اپنا اسائیمنٹ پیپر والے دن تیار کر رہے ہوتے ہیں پیپر کی تیاری وہ بلکل الیونتھ آر میں کر رہے ہوتے ہیں فجر کی ازان تک جاگ رہے ہوتے ہیں اور جا کے پیپر دے کے آ جاتے ہیں اسی طرح ہم شاپنگ پہ بھی چاندرات کوئی نکلیں گے پورا مہینہ شاپنگ نہیں کریں گے اسی طرح کوئی بھی کام ہے تو جب تک ہم اس کو بلکل الیونتھ آر میں نہ لے کے جائیں آخری لمحات تک نہ لے کے جائیں ہمیں مزا نہیں آتا اب چھے بجے دکانیں بند ہو رہی ہوتی ہیں اور ساڑھے پانچ بجے لوگ جا کے دکان پر لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن دیکھنا پولیسی میکر کا بھی تو کام ہے نا کہ وہ یہ سوچے کہ جی ڈھائی تین کروڑ کی آبادی کا شہر ہے بھلے کابزوں میں آپ نے ایک کروڑ کر دیا ڈیڑھ کروڑ کر دیا آپ زیرو کر دیں اس سے فرق نہیں پڑتا آبادی تو رہے گی میں ڈھائی کروڑ بجائے اس کے کہ آپ انشور کرتے چوبیس گھنٹے شاپنگ تو اس سے کیا ہوتا دکانداروں کا بھی حرج نہیں ہوتا اکنومیکل سائٹل بھی چلتا دیکھیں آپ کے دکانداروں نے عید کی تیاری کے لئے کڑونوں روپے کی بائنگ کی بھی ہے آج میں وہ دکان بند کر دی وہ مال اب عید کے بعد کون خریدے گا بلکل نہیں اور عید کے بعد وہ اس کا کسی کام کا بھی دیگا آپ کس طرح دیکھتی ہیں خاص طور پر سوشلی چونکہ آپ نے رمضان آپ کے جو افتار ڈرائیڈز تھی اور پھر آپ ویمنٹس کے لئے بھی کام کر رہی ہیں ایس او پیس فالو ہو رہے ہیں آپ نے سیٹی بھی وزٹ کیا آپ مضافات میں بھی گئیں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ باقی سیٹسفائے ہیں ماسک پہنتے ہیں ایس او پیس سوشل ڈسنسنگ کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم ابھی جس طرح یہ سارے ڈسکس کر رہے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے یا حکمران نے ایسے نہیں کہا یا ویسے نہیں کہا تو بات نہیں بنے گی جب تک ہم انڈویجولی سب اس چیز کو نہ مان لیں جب ایک گھر میں اگر دس افراد ہیں اور دس کے دس افراد اگر اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ دس سے سرکل بڑھتا جائے گا ایسا ہی ہے آپ کے اپنے ارد گرد کے لوگ آپ کے دوست آپ کے حباب ایک دوسرے کو سمجھانا اب ہماری ذمہ داری ہے اب مشکل وقت ہے پوری دنیا میں مشکل وقت ہے افکورس پاکستان فیس کر رہا ہے اب اس میں ہماری جو انجیو ہے ہم لوگ اب اس چیز پر ویٹ نہیں کر رہے کہ ہمیں کوئی فنڈنگ کر رہے ہیں ہم سے جو ہو پا رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اور اس میں ہم جتنے لوگوں کو میسج دے سکتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں آج کی میں آپ کو بات بتا دیتی ہوں اب آف سکسٹی یئرز فیمل تھی انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہم نے ان کو پروائیڈ بھی کیا ویکسین ان کی ون ڈوز ہو چکی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس میں سے کچھ ایسی غواتین تھی جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی اب اس میں دیکھیں اب ہم پولیو کی بات کر رہے ہیں پولیو تو چلیں کترے پی لیتے ہیں لیکن یہ ویکسین لوگ اسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو ماسک تو ایک پریکوشن ہے ایٹلیس ویکسین جسران سٹارٹ ہوگئے وہ ہی اسیپٹ نہیں کر رہے ہیں ماسک پہ بھی تو ایک میتھا کہ ماسک آپ ویئر کریں گے تو شاید آپ کو اس کے اندر کوئی ڈالز ہوتی ہے وہ آپ انہیل کر لیتے ہیں نہیں وہ ایکسرسائز کے وقت یہ ہے ورک آٹ کرتے وقت جب آپ رننگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا بلرڈ سرکولیشن اور جب آپ رننگ آؤٹ ڈور کر رہے ہیں تو وہاں پہ چانسیز اتنے نہیں ہوتے لیکن دہ ٹھنگ اس کے ویکسین ابھی یہ ٹاپک ہے کہ ویکسین آ گئی ہے لیکن لوگ لگا نہیں رہے اس کو کس طرح سے یہ سوشل میڈیا ہے جو ہمیں اس طرح کی وائرل ویڈیوز کر دیتے ہیں کہ یہ سائیڈ افیکٹ ہو گیا ویسا سائیڈ افیکٹ ہو گیا اور اس سے یہ بڑا برا امپیکٹ پڑھ رہے ہیں لوگ ڈر رہے ہیں ٹھیک ہے نفسیاتی طور پر اس کا بڑا امپیکٹ پڑھ رہا ہے لوگوں میں خوف ہے اور سوشل میڈیا اس میں اپنا نیگیٹیو کردار بہت زیادہ کر رہا ہے اور ہمیں تھوڑا سا چیز کو